دوستو نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اب ایک طرف تو فیضی حادیہ کو طلاق دے دے گا جبکہ دوسری طرف جب اس بات کا پتہ رازی کی امی کو چلے گا تو وہ رازی کی شادی حادیہ سے کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ رازی آج بھی حادیہ سے ہی محبت کرتا ہے جبکہ وہاں حادیہ کی امی بھی رازی کے رویے سے بہت متاثر ہے اسی لیے جب رازی کے امی حادیہ کی امی سے رازی اور حادیہ کی شادی کے بارے میں بات کرتی ہے تو حادیہ کے امی مان جاتی ہے جس کے بعد رازی اور حادیہ کی شادی ہو جائے گی جبکہ دوسری طرف رمشہ فیضی اور شینہ کا جینا حرام کر دے گی تو دوستو یہ سب کوئی دیکھیں گے آپ آنے والی اپیسوڈ میں